نواز شریف کی ڈس کوالیفکیشن ایکانٹ ریسیویبل کی بنیاد کے اوپر ہوئی تھی اور جتنا ہم لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کی تھی یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیصلہ تھا کہ نواز کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے اس وقت کی جو جو جوڈیشری تھی وہ اس کا انفورچنیٹلی حصہ بنی اس عمل کا جج ارشد ملک نے جو بعد میں فیصلے کیے جج ارشد ملک کی کہانی بھی بزارتے خود اتنی پچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں اس کی ایک کمپرومائز ویڈیو تھی تیس سال پر آنی جب کسی زمانے میں وہ ملتان میں پوسٹڈ تھے اس ویڈیو تک رسائی کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں تھی کچھ نواز شریف کے بیٹوں کو تھی پہلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اس کو اس ویڈیو پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی پھر نواز شریف کے برخود داروں نے اسی ویڈیو کو بنیاد بنا کے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جن لوگوں نے جج ارشد ملک کی تیناتی کروا ہی تھی اس معاملے میں ان کو یقین تھا کہ وہ نواز شریف کو بیل اوڈ کرے گا کیونکہ وہ نون لگئے تھے اور انہی کی کوشش سے اس کی تیناتی ہوئی تھی اخیر میں اسٹیبلشمنٹ تگری پارٹی تھی وہ پرویل کر گئی لیکن ملک کا ہم نے اس تمام چکر میں بیڑا گھر کر دیا پاناما پیپر ایک انویسٹیگیشن کے لیے بہت بڑا رائپ کیس تھا جن اپارٹمنٹ کا کیس تھا نواز شریف ابھی بھی اسی میں رہتے ہیں وہ انہی کے پاس ہیں اس کا جواب ابھی تک آیا نہیں ہے لیکن ڈس کوالیفکیشن ایک آنٹ ریسیویبل پہ ہوئی تھی اور اس سے زیادہ کمزور اور نامناسب کیس ہو نہیں تھا سکتا کہ دس ہزار ایک آنٹ ریسیویبل ہے اس کو صادق اور امین نہیں رہا تاہیات نہ ہل کر دو یہ وہ معاملہ ہے جس نے سیاست کا بیڑا گھر پاکستان میں کیا اور آج ہم ایک ایسی جگہ پکھڑے ہیں کہ یہی معلوم نہیں ہے کہ کل آئے گا کون کوئی بھی پارٹی آ سکتی ہے کسی کے پاس صادق صریعت موسٹ لائکلی ہو سکتا ہے نہ ہو